ہم نے محمد شیخ کے حوالے سے تین پارٹ کیسے مناظرے کے اس کے بعد ہمارا ایک پروگرام تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب وہ بقول ان کے کہ وہ کوئی شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک گروہ کا نام ہے اور وہ روح جو ہے وہ تذدیق کرتی ہے یعنی وہی لانے والے رسول جس کو ہم جبریل علیہ السلام مانتے ہیں یعنی وہ فرشتے کی جگہ وہ فرشتہ نہیں مانتے جبریل علیہ السلام کو وہ جبریل علیہ السلام کو ہی محمد رسول اللہ مانتے ہیں تو اس کے اوپر ہم ایک پروگرام کر بھی چکے ہیں الگ سے تین پارٹ کے علاوہ اس کے دراصل میں وہ پروگرام کو ہمیں بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس میں اکثر سوالات بھی تھے کہ محمد بن عبداللہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے تو انا باشرم میں اس لکم بلکہ میں نے کہا تھا کہ سورہ قحف کو اگر پہلی آیت دیکھ لیں اور آخری آیت دیکھ لیں تو بشر ہونا ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے جس کے اوپر اگر وہ روح ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو سورہ قحف کی ایک سودس آیت ہے جس کے اندر آیت نمبر ایک سودس ہو جس کے اندر وضاحت ہو جاتی ہے کہ وہاں اللہ سے آنا باشرم مسلکم کہ میری مثال بشر کیسی ہے تو وہ امینا سب سے ثابت کیا ہے میں وہی سے لے کے چلنا چاہتا ہوں تو اصل میں ان کے ایک شاگرد ہیں کاشیف شہزادہ کے نام سے تو ذرہ ان کی ویڈیو دیکھ لیں پہلے زادہ نہیں چھوٹی سی ویڈیو ہے یہ ایک کلپ دیکھ لیں ان کی کیا ان کی راہ ہے محمد شیخ کے بارے میں اس کے بارے میں میں مختصر بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں آپ ان کے بارے مجھ سے کیوں پلپانا چاہ رہے ہیں میرے خیال ہے کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی تو ازادی آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے کہ میں آپ سے سوال کر پاؤں آپ جواب دیں ایک لمبا چارچیٹ ہے انہوں نے انہوں نے بیس سال میرے سٹوڈنٹ کے حصے سے یہ ایک 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 چیزیں لیکن میں آپ کو ایک کاشیف شہزادہ کا اگر آپ نام لے رہے ہیں تو یہ شخص کی بات کرنا ہوں یہ شخص میرے سٹوڈنٹ کے حصے سے بیس سال میری انڈر سٹوڈنٹ شپ میں رہے ہیں انہوں نے جو کچھ آپ کو لکھے بھیج ہے وہ میں پبلکلی بھی ہو چکا ہوں ہر چیز کا جواب آئی ڈونٹ نو کیا لکھا ہے مگر اگر پوچھے کافی چیزیں میرے خیال میں تین منٹ کی ان کی آڈیو اگر آپ اجازت دے رہے ہیں میں نے کشیف شہزادہ اور میں ہے کیسی شکل آمنink کو اگر اصلاقات جو ہمیں ان صاحب کے متعلق مجھے بھی تو میں ریسرچر ہوں اور کولنیس بھی ہوں ڈان نیوز پیپر میں لکھتا ہوں تو ان کے اوپر ہم نے بہت ریسرچ کی ہے اور ان کے کچھ بلیفز ہیں جو آپ کے نولیج میں لانا ضروری ہیں کیونکہ ریسنٹلی محمد شیخ جو ہیں یہ پاکستان سے اب کینیڈا منتقل ہو گئے ہیں اور کینیڈا میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے جو میڈیا آوٹلیٹس ہیں ان کو اپروچ کر رہے ہیں فور انٹرویو اور میڈیا پریزمز تو آپ کی میڈیا آوٹلیٹ کو بھی یہ انفرومیشن ہم نے کنوے کی ہے ان صاحب کے متعلق بیسیکلی محمد شیخ صاحب جو ہیں ان کا جو ریلیجیس بیکگراؤن ہے اور ان کے جو ریلیجیس بیلیفز ہیں ان کے متعلق آپ کو ایک لیٹر میں نے بھیجا ہے تو کائنلی آپ اس کو ریویو کیجئے اور پرائر تو ایکسیدنگ تو انی انٹرویو ریکویسٹ یہ جو صاحب ہیں ان کے چیدہ چیدہ اقائد کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کہ he does not accept محمد صلی اللہ علیہ وسلم as a prophet of Allah یہ ان کے ریکارڈ پہ ہے یہ بات کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے آپ کو یہ ان کا بیلیف ہے کہ وہ نعوذر باللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مسلمانوں کا در یہ بلکل ہم تصور بھی نہیں کر سکتے مگر ان صاحب کا یہ بیلیف ہے دوسرا ان کا بیلیف ہے کہ جو روزہ رسول ہے مدینہ منورہ میں ان کی یہ rejection کرتے ہیں کہ وہ جگہ جو ہے وہ روزہ رسول نہیں ہے تیسرا ان کا بیلیف یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوا ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ محمد کے اوپر یہ قرآن نازل نہیں ہوا یہ قرآن میرے اوپر نازل ہوا ہے تو یہ بیلیف ان کے جو ہیں ان کو مسلم کمیونٹی سے پھر ان کی وابستگی نہیں رہتی کیونکہ کوئی بھی شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا یا جس کا یہ دعویٰ ہو کہ روزہ رسول جو ہے وہ روزہ رسول نہیں ہے تو وہ پھر دائرہ اسلام سے فارج ہو جاتا ہے اچھا ایک تو یہ صاحب آپ کے ساتھ رہے اور بیس سال رہے تو کیا جھگڑا ہوا جھگڑا کو نے یہ جو بتا رہا ہے نا یہ بس یہ بتا رہا ہے بیس سال رہے ان کو نظر نہیں آئی سب باتیں اب نظر آئے گے ان کو کہ اپنی شید میں تو اس کے معنی ہے کہ اس کے معنی ہے کہ اس کے معنی ہے کہ ان کے بیری بیگننگ ان کے انٹینشنز جاسوسی کے ہوں گے اچھا ایڈونٹ نو مگر میرے پاس سے اور یہ بھی بتا رہا چلوں کہ جب مجھے گولی ماری تھی اچھا ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں اچھا لیں اب ایک کام جب میں قرآن کا کام کرنے گا پھر مجھے اس پہ بھی گولی ماری کہ آئے جب میں قرآن کا کام کرنے لگا اس کو جو میں نے جو باتیں ابھی یہ جو بول رہا ہے یہ اور باتیں اس کی وجہ سے شاید مجھے گولی ماری گئی مہم پبلک پلیس میں میں بیٹھا باتا ہوں یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت کاشی شہزادہ صحیح یہ بیٹھے ہوئے تھے میرے بالکل ساتھی میرے ساتھ تو بہتر ان کو نہیں وہ تارگیٹ کے لیے تھی مجھے ماننے آئے تھا وہ شخص اور میرے یہ دانت ایسے لگی ہے دانس پر بھی گارٹ لے گئے اسپتال اچھا کاشی his was the main man my brother who took me to this place ہم اس پر تم بے اللہ کے لیے اور ان کے لیے کہ وہ ساتھ نہیں رہے دے گا تو میرے یہاں سے آ ساتھ دے گا آٹری آپ نے آپ رکھر رکھا ہے اراہ مگر میں نے جتا ہے ہے یہ وڈیو آپ نے ریکھی جو اب یہ شہزادہ کاشیف یہ خود بھی قبول ہوں دیکھیں اور اور تقریبا 20 سال ہم گرہے ہیں ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے سخت الفاظ استعمال کی ہے تو میں نے کہا نا کہ بلکہ پہلا پروگرام جو تھا میرا اگر آپ اس کو دیکھیں گے پارٹ ون جو تھا اس کے ادر میں نے خود بھی بڑی تعریف کی ان کی ان کو کہا ہے کہ اچھے آدمی ہیں اچھی کوششیں کرتے ہیں محنت کرتے ہیں انہوں نے ان کو نوازہ ہے لیکن یہ جو بعد میں انہوں نے اپنے رخ جو چینج کیا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور میں بھی ان سے ملنے کیا تھا دوسری میرا مقصد یہ ہی تھا کہ ان سے اسی ٹاپک میں بات کروں جس سے ان میں ملنے کیا تھا کیونکہ وہ محمد کو ایک روح مانتے ہیں محمد کو کوئی شخصیت نہیں مانتے ٹھیک ہے اور دوسرا کونسپٹ ان کا یہ ہے جو کچھ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یعنی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس وقت وہ رسول اللہ وہی ہیں یعنی وہ جو بات لوگوں کو بتا رہے ہیں تو ان کو رسول اللہ مانا جائے یہ انہوں نے سورہ یوسف کا حوالہ دے کے رسول کو انہوں کو بھی سمجھایا ہے پھرے پیشلے پرگرامز کے تر تو ان کا وہ کونسپ بھی اور ختم نبوت کے انکاری ہیں یہ ما کانا محمد آبا آہم والی جو آیت ہے یہ اومن قاضیانی بھی پیش کرتے ہیں اس کے پر میں پرگرام کر چکا ہوں وہ دیکھ لیجے گا تو اس کے اتنا کھل کے رونے کہہ دیا کہ جب تو باقی کیا رہا ختم نبوت کو کوئی شخص رہی ہے کہ یہ تو سیل کا نام ہے وہ تو تذدیق کرتے ہیں ہم انگلیش پہ کہتے ہیں سیل لیکن اس کے پر تذدیق کرتے ہیں اس ٹیم والی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یعنی وہ ہر نبی کے دور میں تھے محمد رسول اللہ جو ہے وہ ہر نبی کے دور میں تھے جس طرح جبریل اسلام کے بارے میں ہے بس وہ آپ جبریل کو اٹھا دیں اور محمد رسول اللہ کو لگا دیں اور آپ پھر سوچے تو ساری باتوں کے لئے کہ عقیدہ کیا ہے یا کیا نظریہ وہ لے کر رہے ہیں تو بارلک شہزادہ کاشیف جیسے شخص وہ جو کہ انہوں نے خود بھی مان لیا کہ ہاں جی یہی وہ بندہ تھا جس نے ان کی جان بچائی یعنی بیس سال ان کے ساتھ بھی رہا ان کی جان بھی بچائی اور وہ اتنا منحرف ہو گیا اور ان کو ایکسپوز کرنے پر اترایا تو وہ یہ واقعہ تھا کہ اصل میں یہ جس ٹریک پہ جا رہے ہیں یہ وہ ہی ٹریک ہے جس طرح غلام مرزا غلام احمد والا یا ابیہ اللہ باب والا یعنی بیہائی فرقہ جوتا وہ بھی اللہ کے نبی بن گئے تھے اسی طرح سے یہ مرزا غلامت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا لیکن یہ نبوت کا نہیں بلکہ رسالت کا دعویٰ کریں گے اور اس طرح کے صرف یہ واحد نہیں ہے ایک موجود ہے دنیا میں اس طرح کی کام کرنے والے ان کا نام ہے احمد عیسیٰ آپ جائے جا کے سرچ کریں احمد عیسیٰ کو وہ اپنے آپ کو رسول اللہ ہی کہتے بلکہ ان کے ماننے والوں کے کمنٹ صاحب پڑھئے اگر وہ احمد عیسیٰ کو مل جائے تو تو انہوں نے بھی ان کو چیلنج کیا ہے کہ جی آجائیں میرے مناظرہ کر لیں مجھ سے کون رسول اللہ ہے کہ آپ رسول اللہ یا میں رسول اللہ ہوں تو وہ بھی بہاب چکا ہے کیونکہ وہ جو چند آیتیں ہیں جس سے یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کے انکار اس طرح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے ختم نبوت ہے یہاں تو لکھاوا ہے کہ یہاں پر تو یہ خاتم نبی ختم تو نہیں بلکہ خاتم خاتم مور کو کہتے ہیں تو وہ خاتم کو پکڑ کے بیز بناتے ہیں اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم وہی ہیں اور یہ باتیں کیونکہ روایتوں سے بھی ثابت ہوتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا تو اگر زہر میں یہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تو نبی سے تو پھر نبوت کہاں ختم ہوئی اگر ایک نبی آنے والا تو یہ ان کے بات دلیل یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے امت ہی بن کے آئیں گے اب اس طرح کی باتیں کتابوں پرچار کر کے روایتوں میں انہوں نے کیا ہے تو جو محمد وہ جو غلام عمد قادرین ہی تھے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا انہوں نے کہا جی وہ مہدی آنے والے ہیں میں ہی وہ مہدی ہوں پھر ان کو ایک حدیث مل گئی کہ نہیں ہے عیسیٰ مگر مہدی ہے انہوں نے کہا یہ عیسیٰ اور یہ مہدی یہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں تو وہ مسیح معود کہلائے اور پھر وہ نبی بن گئے اس طرح سے جب ایک شخصیت کے نام ہے کہ عیسیٰ آئیں یا مہدی آئیں وہ ایک ہی شخصیت کے نام ہیں تو اب مہدی جو ہے وہ آنے کا حدیث میں بہت ہے کہ ایک شخصیت کا نام ہے مہدی پھر انہوں نے کہا کہ اصل میں جو مہدی آئے گا وہ مسیحہ بھی ہے تو عیسیٰ بھی ہوئی ہو گئے تو اس نے دونوں کو ملا کے یعنی مسیح اور معود اس نے اپنا لقب لگایا اور یہ کام اس نے بعد میں کیا تھا وہ بھی اشار آدمی تھا بعد میں اس نے یہ کام کیا کہ پہلے تو مہدی کا ہی دعویٰ تھا بعد میں نبوت کا دعویٰ تھا تو اسی طرح سے اس کا بھی ایک مناظرہ تھا اور مناظرہ جیتنے کے بعد اس نے برائن احمدیہ لکھی دی اور لکھنے کے بعد اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا بلکل اسی طرح سے انہوں نے بھی پہلے تو یہ کہا جی مجھے قرآن کی عربی نہیں آتی مجھے گرامر بھی نہیں آتی اور اس کے بعد انہوں نے انہوں نے بھی قرآن لکھا ہے اور گرامر لکھ دی اس کے در گرامر پڑھا رہے ہیں یعنی گرامر نہیں آتے اور گرامر پڑھا رہے ہیں تو اب یہ بھی کراماتی بن گیا ہے یعنی ان کے بعد اتنی پاور آگئی ہے کہ جو چیز ان کو نہیں آتی وہ کر رہے ہیں تو یہ بھی مہدی ہے اور پھر اس کے بعد رسول اللہ بننے والے ہیں انقریب جو ان کا رویہ بتا رہا ہے تو بارل یہ جو ان کے شاگر نے ان کو ایکسپوس کیا ہے اور لوگوں کو ہوشیار کیا ہے بارل اس کو میں نے سرچ کیا تو اس کا انتقال ہو چکا ہے اور میری خواہش تھی کہ میں شہدان کاشف سے ملتا اور میں نے جب اس کو سرچ کیا تو پتہ سیلا اس کا انتقال ہو چکا ورنہ میں ضرور ملتا سے چلیں بھل جو آپ لوگ کا نظریہ ہے آپ لوگ خود دیکھیں اور اپنا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ